موڈی نے الیکشن کمپین میں کہا تھا کہ میں آرٹیکل تھری سیونٹی کو ریوانٹ کروں گا گلگت بلتستان آسٹل ایس فار از انڈیا اس کنسانڈر ڈسپیوٹی ٹیوریٹری انڈیا کی آج بھی جو نیچنل سیکیورٹی پالیسی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور چائنہ مطلب ہماری جو پالیسی ہے اس میں مطلب ہمارا دشمن ہے مطلب تعلیم نہیں ہے تو یہ ہمارا دشمن ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے مطلب ہمارا دشمن ہے کون انہوں نے ایک دفعہ بھی درانے کی کوشش کی ہے کہ سوویت یونین کی جو ڈس انٹیگریشن ہوئی ہے اس کے پیچھے اس کا اکنومک کلیپس ہے تو پرائیم منسٹر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اکنومکلی ہم نے اپنے کو سٹیبلائز نہیں کیا جس طرح ایک دن پہلے ہم نے منی وجہ پاس کر کے کیا ہے اگر ہم نے وہ راستے اڈاپٹ نہیں کیے تو ہمارا حال سوویت یونین کیا سو بگر پھر بھی وہ ٹوٹ گیا اس لیے کہ ملٹری سٹرنگ خاص کافی نہیں ہے آپ کو ایکنومک سٹرنگ چاہیے ہم انڈیا ہمارا سات تائم بڑا نیبر ہے سب سے بڑا بورڈر ہے جس کی اوپر وہ انسیکیورٹی اور جو کچھ ہمارے ملک کے اندر کرواتا رہا ہے اس میں انڈیا کا نام ہے ویسے جی انڈیا کا نام ہے آج موڈی کے نیترتب میں بھارت جو کچھ بھی کرتا ہے بھوک وجا کرتا ہے جبکہ ہم ہم کوئی بھی کام کرتے سمیں بھیگی بلی بن جاتے ہیں پاکستانی میڈیا یہ بتا رائے کی موڈی نے دھارہ تین سو ستر ہٹائی تو اس نے پہلے ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں دوسری طرف پاکستان کی راستری سرکشہ نیتی پر پاکستانی میڈیا نے ہی بڑے سوال کھڑے کر دیا ہے پاکستانی میڈیا خود یہ بتا رائے کی بھارت نے گلگیت بارچسٹان کو ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری اعلان کیا ہوا ہے اور راستری سرکشہ نیتی میں ہمیں اس پر چپی سادنے کو کہا گیا ہے پاکستان کسی بھی وقت اپنی آرثی خالاتوں کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے اس بات کو لے کر پاکستانی پرائیم نیسٹر نے پاکستان کو پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے سو فرنڈس لیٹس ٹرار دس ویری انٹرسٹنگ ویڈیو تھینکیو سو مچ یہ بہت سنجیدہ گفتگو کھل دیروں نے گلگت بلتستان کے مستقبل کا فیصلہ خفیہ رکھا جائے گی ڈاکمنٹ کا جس طرح کے سارے کہہ رہے ہیں کہ what is the classified we have told you گلگت بلتستان their governance challenge اٹھاروی ترمیم گلگت بلتستان is a very important thing because گلگت بلتستان are still as far as india is concerned a disputed territory please understand why don't you talk to us what has india done with his own territorial do they tell us why should we tell them do they ask them to tell us no nobody is going to tell you national security اگر کریں گی موڈی نے election campaign میں کہا تھا کہ میں article 370 کو remote کروں گا دیکھیں جی میں تو سمپل سی بات کروں میں سمپل سی بات کہتا ہوں مجھ سے چیزیں شیئر کیجئے ہیں شیئر نہ کرنے سے ہم کافی نکسان اٹھارتے ہیں میں تو اتنی سی بات کروں اگر اگر پرائم منسٹر جو چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک فلاہی ریاست ہو اگر یار یہ ہے فلاہی ریاست don't undermine پرائم منسٹر سیگر پرائم منسٹر سیگر چھوڑے you're misinterpreting ڈرائی انہوں نے ڈرائی شاڑکی انشاءل سے کیا کر رہے ہیں بھائی وہ ڈرائی رہے نا انہوں نے ایک دفعہ پھر ڈرانے کی کوشش کی ہے کہ Soviet Union کی جو ڈسٹیگریشن ہوئی ہے اس کے پیچھے اس کا اکنومک کلاپس ہے تو پرائم منسٹر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اکنومکل ہم نے اپنے کو کیا جس طرح ایک دن پہلے ہم نے مینی ویجن پاس کر کے کیا ہے اگر ہم نے وہ راستے اڈاپٹ نہیں کیے تو ہمارا حال سوویت یونی جا جملہ نوٹ فرمائیے کرز لینے کے لیے شرائط مارنے ماننے سے سیکورٹی پر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے پرائیم میسٹر میرا پرائیم میسٹر مجھے بتا رہا ہے اگر ایکانومی کے لیے ہم آئی ایم ایف سے کرزہ لیں گے تو ہمیں سیکورٹی کے اوپر سمجھوتا کرنا پڑے گا مجھے بتائیے ایسے کرزے کا میں نے کیا کرنا ہے کہ میرے ملک کی سیکورٹی کمپرومائز ہو جائے اس کے اوپر خدا کے لیے ڈیویٹ کیجئے اس پر بات رہا ہے خاصہ میں ایک پوائنٹ جیسے ایک لائن خراب کر لیجا ہوں میرے لیے پریشان کن بات اس وقت ہو جاتی ہے جو بخاری صاحب نے بات کہی میرے پرائیم مینسٹر نے تین دفعہ یہ بات کہی کہ سیکورٹی پر کمپرومائز سیکورٹی پر چوتھی دفعہ پرائیم مینسٹر کو میں سمجھتا ہوں شاید غلط بھی ہو سکتا ہوں ریالائز ہوا کہ میں کہیں آٹ آف بانڈری چلا گیا نہیں آٹ آف بانڈری ہے مطبع ہے کہ جیسے امریکہ کی آئے گی تو کلیریٹی ہے کہ چائنا مطبع انڈیا کی آج بھی جو نیچنل سیکیورٹی پولیسی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور چائنا آم رشیہ کی ہے تو رشیہ آہ کلیریٹی کے ساتھ بات مطبع ہماری جو پولیسی ہے اس میں مطبع ہمارا دشمن ہے آہ مطبع تعلیم نہیں ہے تو یہ ہمارا دشمن ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے تو یہ مطبع ہمارا ایکچوری دشمن ہے کون مطبع ہم خود دشمن اپنے کیا ہے کون سے انڈیا کے ساتھ آپ پیس فل کوئی اگزسٹنس کرنے جا رہے ہیں جو آپ کے جو آزاد کشمیر ہے اس پہ اپنا کلیم لے کر رہے وہ انڈیا جو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا جو سٹریجک لنک ہے چائنا کے ساتھ وہ متنازہ علاقے سے گزرتا ہے وہ جو بھاشا ڈیم آپ بنانی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ متنازہ علاقے میں ڈیم بن رہا ہے وہ آپ کے دریاؤں کے پانی کو روک کر آپ کو ایک آہ آہ وارٹر سکیسٹی کا پرابلم کریئٹ کرنا چاہتا ہے جو آپ کے کشمیر کو ایک ایشو ہی نہیں مانتا اور وہ کہتا ہے ایٹو ٹنگ ہے جو انڈیا کہتا ہے کہ ہماری لوگ شبہ میں چوبیس سیٹیں خالی ہیں جس دن کشمیر پورے کا پورا ہمارے پاس آ جائے گا اور چوبیس لیجسلیٹر یہاں بیٹھیں گے تو ہماری لوگ شبہ مکمل ہوگی اگین وارڈ 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 سٹریٹیجی ہاں اس سے کیا مطبع وہ تو دیکھیں ان کے نیوز میڈیا میں اور پیپرز میں تو یہ ہر جگہ ہر جگہ پر آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آہ کہہ رہا ہے کہ آہ امن بھائی چارہ اور سو سال تک جنگ نہیں ہوگی سو سال تک ہم جنگ نہیں کریں گے آہ یہ ان کے سارے میڈیا میں بھی ہے ہمارے پاس سے ڈینائل بھی کوئی نہیں آیا ایز ای سولجر یا ایز ایز پاکستانی میں سمجھتا ہوں ہماری سب سے بڑی دشمنی تو انڈیا سے ہے ہم انڈیا ہمارا سات تائم بڑا نیبر ہے سب سے بڑا بورڈر ہے جس کی اوپر وہ ان سیکیورٹی اور جو کچھ ہمارے ملک کے اندر کرواتا رہا ہے اس میں انڈیا کا نام ہے ویسے جی انڈیا کو نام ہے آہ 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 آم ڈاوٹسین اس میں اس میں تو اس میں وہ ہے جنرل ان کے جو آرمی چیف ہیں جنرل نیروانی ان کی طرف سے کہا گیا کہ ڈی ملٹرائزیشن کے اوپر پاکستان ہماری کنڈیشنز کے اوپر تیار ہو گیا ہے ہماری طرف سے ان کے جواب ہی نہیں آیا اسی وضاحت آنی چاہیے کن کنڈیشنز پہ ہم تیار ہوئے ہیں اگر ہوئے ہیں ایک تو یہ ہو سکتا کہ انڈیا صرف پروپیگنڈا کر رہا ہے نہیں نہیں جنرل صاحب ان کے آرمی چیف کا دو دن سے سٹیٹمنٹ آیا ہوا ہے اگر آیا ہے تو پھر اس کا ایک جو ریبٹل ہے یا اس کا جواب ہمارے این ایسے سے آپ کو پوچھنا چاہیے جو اس کے نہیں میں پوچھوں گا تو وہ جواب دیں گے گیا ان کا اپنا کام کسی کا کوئی آنی بیٹھا ہوا کہ وہ اس کی تردید کرے آئی ٹھنک اس کی تردید آنی چاہیے کہ کن شرائط پہ ہم نے مانا ہے وہ کن شرائط کی طرف اشارہ کر رہے ہیں